بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم فرمانے والا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت میں بہت سارے چھپے ہوئے اہم راز ہیں مہنگائی کے اس توفان میں اس آیت کو تھام لیں اور سات نسلوں تک کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم دوستو لا علاج بیماریاں ہوں دکھ ہوں غم ہوں کرزہ ہو مصیبتیں ہوں ناکامیاں ہوں اور پریشانیاں ہوں اور ایسے حالات بن جائیں کہ انسان کہے اب تو موت ہی ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نظر نہ آ رہا ہو تو مہترم دوستو ایک ایسی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین جس کے پڑھنے سے وہ ملے گا جس کا گمان بھی نہیں ہو سکتا مہترم دوستو بہت سے لوگ پرشان ہیں بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں ہم روز مرہ کے واقعات بھی سنتے ہیں لوگ غربت تنگ دستی میں ڈوبے جا رہے ہیں ملکی حالات نے گھر گھر میں بے برکتی پیدا کر دی ہے جس کی وجہ سے تنخائیں پچاس ہزار یا اس سے اوپر ہیں مہینہ شروع ہوتے ہی اخراجات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے بے برکتی کا عالم ہے مشکلات پرشانیوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے بہت سے لوگ جو پرشان ہیں بیماریوں کی وجہ سے گھر میں غربت تنگ دستی کی وجہ سے گھر میں سکون نہیں ہے لڑائی جگڑے رہتے ہیں اور میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے گھر میں آپ کے جو بھی مسائل ہیں آپ اس وظیفے کو آزمائیں گے اس آیتِ قریمہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور کسی کی محتاجی بھی نہیں رہے گی محترم دوستو کبھی آپ نے سوچا ہے یہ مہینہ کتنا مبارک مہینہ گزر رہا ہے اس برکت والے مہینے میں بندہ اللہ عز و جل سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ عز و جل عطا فرما دیتا ہے ایک بھائی مجھے کہنے لگے کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ رزق سات نسلوں تک ختم نہ ہو کیونکہ جو حالات پریشانیاں اور مہنگائی میں دیکھ رہا ہوں بے برکتی بڑھتی ہی جا رہی ہے کہنے لگے کہ کوئی ایسا عمل ہے کیا میں نے کہا جی ہاں ضرور ہے قرآن پاک آپ اٹھائیں اس کی اس آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کر دیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کی برکت سے نسلوں تک انشاءاللہ عز و جل رزق پہنچے گا محترم دوستو تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ سات نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی اور جس حاجت اور جس مقصد کے لیے دعا مانگو گے اللہ عز و جل عطا فرمائے گا اس آیت کے پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے نصیب چمک اٹھتے ہیں یقین نہیں آتا تو چند دن اس آیت مبارکہ کا عمل کر کے دیکھ لیں دوستو پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے اور رزانہ استغفراللہ استغفراللہ اس کا ورد ایک سو بار کرنا ہے پھر اس شعبان کے مہینے کا عدب و احترام کریں قرآن کی تلاوت کریں کسرس سے روزے رکھیں اللہ عز و جل کا ذکر کریں تسبیحات پڑھیں اور دعائیں مانگیں پھر دیکھئے گا انشاءاللہ عز و جل زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی محترم دوستو بڑھتے ہیں آج کے عمل کی طرف آج کا عمل آپ بلکل توجہ سے اور غور سے سنیے گا میرے محترم بھائیوں اور بہنوں آپ نے یہ عمل گیارہ دن تک مسلسل کرنا ہے کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے طریقہ کار یہ ہے کہ ایک گلاس پانی رزانہ آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور پھر آپ نے ایک سو بار درود پاک پڑنا ہے اور پھر مسلسل اکتالیس منٹ تک اس آیت کریمہ کو پڑنا ہے مسلسل اکتالیس منٹ تک اس آیت کریمہ کو پڑنا ہے یا فیملی میں ایک بندہ پڑھ لیں یا پھر سارے بیٹھ کر پڑنا شروع کر دیں اور پھر جب اکتالیس منٹ مکمل ہو جائیں تو محترم دوستو آپ نے پھر ایک سو بار درود پاک پڑنا ہے جب یہ عمل مکمل ہو جائے اس ایک گلاس پانی کی اوپر پھونک مار دیں دم کر لیں اس پانی کا چھڑکاؤ کریں اپنے پورے گھر کے اندر اور پھر یہ عمل کرنے کے بعد محترم دوستو ہاتھ اٹھا کر برکت کے لیے رز کے لیے دعا کریں جس مقصد اور حاجت کے لیے دعا کریں گے محترم ناظرین شادی کا مسئلہ ہے کرز کا مسئلہ ہے نظر کا مسئلہ ہے جادو جنات کا مسئلہ ہے جو جو بھی مسئلہ ہے اس کے لیے دعا کرتے جائیں گے اللہ تبارک وطالعہ آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے گا اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی